ہمت، لگن اور مستقل مزاجی صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ اس میں کچھ پوشیدہ مضبوط عظم بھی ہوتے ہیں آج کے تاریخی تناظر کا تعلق ہمت اور لگن سے ہے میرے چینل میں خوش آمدید، میں اب کا میزبان امیر ہوں اور میں اب کو کرنل سینڈرز کی مکمل کہانی سناؤں گا جو ایک مشہور فوڈ برانڈ کے مالک تھے جسے ہر کوئی پسند کرتا کیف سی اے کے مشہور بانی ہارلینڈ سینڈرز نے شاندار کامیابی حاصل کرنے سے پہلے اتار چڑھاؤں سے بھری زندگی کا تجربہ کیا جس کی وجہ سے وہ دنیا بھر میں گھرے لونام بن گئے سینڈرز کا سفر حمد کے عظم اور خود پر یقین کرنے کی طاقت کا ثبوت ہے 9 ستمبر 1890 کو ہینری ویل انڈیانا میں پیدا ہوئے سینڈرز کو چھوٹی عمر سے ہی مشکلات کا سامنا کرنا پا اس کے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ صرف 6 سال کا تھا اس نے اسے اپنے خاندان کی کفالت میں مدد کے لیے مختلف عجیب اور غریب ملازمتیں کرنے پر مجبور کیا ان تمام چیلنجوں کے باوجود سینڈرز نے اپنے اندر کھانا پکانے کا شوق پیدا کیا 40 سال کی عمر میں اس نے کوربن کینٹکی میں ایک چھوٹا سا سروس اسٹیشن کھولا اور یہی اس نے مسافروں کو گھر کا پکا ہوا کھانا پیش کرنا شروع کیا اپنے قسمت بدلنے کے لیے پرازم سینڈرز نے دن رات کام کیا وہ ایک ریسٹورنٹ سے دوسرے ریسٹورنٹ میں چلا گیا تاکہ تھوڑی سی فیس کے عوض ان کے لیے چکن پکانے کی اپنی ریسیپی پیش کر سکے مسلسل مسترد ہونا سینڈرز کا زندگی بھر مقدر بن گیا بہت سے لوگوں نے ایک گوڑے آدمی کے فرائیڈ چکن بیچنے کے خیال پر تنس کیا لیکن سینڈرز نے ہار ماننے سے انکار کر دیا اس کی ثابت قدمی بلاخر اس وقت رنگ لائی جب ایک ریسٹوران کے مالک نے سینڈرز کے گیارہ جڑی بوٹیوں اور مسالوں کا خفیہ مرکب استعمال کرنے پر رضا مندی ظاہر کی یہ وہ وقت تھا جب فرنچائز مادل کا آغاز ہوا جو بعد میں کی ایف سی کی بنیاد بن گیا سینڈرز کے فرائیڈ چکن نے تیزی سے مقبولیت حاصل کی اور ایک ہزار نو سو چسٹ تک اس نے کی ایف سی کارپوریشن کو دو ملین ڈالر میں فروخت کر دیا فروخت کے باوجود سینڈرز نے کینیڈا میں آپریشنز کا کنٹرول برقرار رکھا جہاں وہ کمپنی میں اہم کردار ادا کرتے رہے سینڈرز کی زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ نے اسے اپنے خوابوں کے لیے ایک غیر متزلزل وابستگی کے ساتھ ایک سرشار کاروباری شخصیت کی شکل دی اس کی کامیابی فوری نہیں تھی اور اس نے راستے میں بے شمار ناکامیوں کا سامنا کیا تاہم سینڈرز کی صلاحیت اس کے عظم اور اس کی مصنوعات کے میار پر اس کے یقین نے اسے الگ کر دیا کی ایف سی کی موجودہ مارکٹ کیپیٹلائزیشن نو اشاریہ آٹھ ایک بلین ڈالر ہے کی ایف سی کا مزیدار فرائیڈ چکن اب دنیا کے ایک سو چالیس سے زائد ممالک میں دستیاب ہے جو کمپنی کی کامیاب تصویر دکھاتا ہے سینڈرز کی زندگی اور جدوجہت سے کئی سبق سیکھے گئے ہیں اور یہ اسباق درج زیل ہے پہلا نکتہ استقامت ہے سینڈرز کو اپنے سروس سٹیشن کی ناکامی سے لے کر زندگی بھر متعدد دھچکوں کا سامنا کرنا پا ان چیلنجوں کے باوجود وہ اپنے مقاصد کے حصول میں ثابت قدم رہے سب سے اہم نکتہ خود پر یقین ہے سینڈرز کو اپنے ذوق کے میار اور اپنی صلاحیتوں پر پختا یقین تھا اس خود اعتمادی نے ان کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا یہاں تک کہ جب دوسروں نے اس پر شک کیا اس نے اپنے یقین پر قائم رکھا کہ اس کی فرائی چکن کی ترکیب غیر معمولی تھی لیکن اس میں عالمی سطح پر سنسنی بننے کی صلاحیت موجود سینڈرز نے سخت منصوبہ بندی کے ذریعے کامیابی حاصل نہیں کی جب حالات نے اسے اپنا سروس سٹیشن بند کرنے پر مجبور کیا تو اس نے اپنی فرائی چکن کی ترکیب کو سوک پر لے جا کر ریسٹوران کے مالکان کو پیش کر دیا بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھالنے اور نئے مواقع تلاش کرنے کی اس کی صلاحیت اس کی حتمی کامیابی کا ایک اہن انصر تھی کامیابی کبھی عمر کو نہیں دیکھتی اور یہ سینڈرز کی کہانی سے سیکھنے کا ایک اور نکتہ ہے سینڈرز ساٹھ کی دہائی کے وسط میں تھے جب انہوں نے کی ایف سی کو فرنچائز کرنا شروع کیا اس کی کہانی اس تصور کو چیلنج کرتی ہے کہ کامیابی صرف نوجوانوں کے لیے ہے اور اس بات کو نمائع کرتی ہے کہ عظم اور جدت عمر کی رکاوٹوں کو عبور کر سکتی ناکامیوں کو مواقع میں تبدیل کرنا سب سے اہم نکتہ ہے جس پر ہر ایک کو غور کرنا چاہیے تھا ناکامیوں کو اسے خراب کرنے کی بجائے سینڈرز نے انہیں قدم قدم کے طور پر استعمال کیا اس کے سروس اسٹیشن کی بندش نے اسے ایک ایسے سفر پر جانے پر مجبور کیا جس کے نتیجے میں بلاخر ایک عالمی فاسٹ فوڈ سلطنت کی تخلیق ہوئی اس کی کہانی رکاوٹوں کو رکاوٹوں کے طور پر نہیں بلکہ ترقی اور دوبارہ ایجاد کے مواقع کے طور پر دیکھنے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے روباری روح آخری لیکن اہم نکتہ ہے کرنل سینڈرز کی کوششیں کاروباری جذبے کی مثال دیتی ہیں خطرات مول لینا سلاحیت سے بڑھ کر سوچنا اور کسی ویجن کو حقیقت میں بدلنے کے لیے جو بھی کرنا پڑے وہ کرنے کو تیار رہنا اس کا سفر افراد کی حوصلہ افضائی کرتا ہے اور انہیں مشورہ دیتا ہے کہ وہ اپنی کاروباری جبلتوں کو اپنائیں اور اپنے شوق کو آگے بڑھائیں کیونکہ اس دنیا میں زندہ رہنے کا یہی واحد طریقہ ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ معلوماتی نکتہ نظر پسند آئے گا مستقبل میں مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سپورٹ اور لائک کریں بہت بہت شکریہ